خاریاں سے ایک کلومیٹر ڈنگا روڈ پر شمال کی طرف مہری روڈ ہے یہاں سے پانچ کلومیٹر پر تحصیل خاریاں کا مشہور اور خوشحال گاؤں چک محمد ہے خاریاں میں یورپ جانے کا رجان اسی گاؤں سے شروع ہوا چک محمد کے مشرق میں ڈمیان، مغرب میں سنتپورا، شمال میں کوٹھا گجران اور جنوب میں سدوال گاؤں ہے گاؤں کے کئی لوگوں کی رائے ہیں کہ چک محمد کا اصل نام چک محمد ہے گاؤں کی تاریخ کے حوالے سے حاجی غزن فرق بال بتاتے ہیں پانی دا دارم دار اس وڈے خوط ہوئی ہوندھا ہے اوٹھے ویچ جدو اسی پیچھے اس انو پٹے آیا تو اوڈے ویچھے سانو ایک پڑی ملی جس نے دو چیزاں سانو دے تو اوٹھویں گا ایک کہی وہی اس دے اوٹھے چک دا نا چک محمد ہے اس گاؤں دا سانوی پہلے نہیں پتایا دوسری گاؤں اس نے دو بندیاں دے نہ آئے ایک بابا لدہ ایک بابا شاہ کو لی بابا لدہ جدو ہے اوڈہ سانو پتہ ہے کیونکہ وہ ساڑا وڈکایا اور اوڈے سات بیٹے ایسی آج پورا پینڈ جدو ہے اس بابے دیو لاہ دا بیسکلی ایک سردار دیو لاہ دے جدو خمبی خان پور سرائی علم گیر دے نال تلق رکھ دے مسلمانوں تو بعد انہوں تو پینڈ تو کڑیا گیا اور او جڑے نے پہلے کولیاں پبی دے قریب آکے کچھ حرصہ ہو رہے ہیں اس تو بعد جڑے او اٹھو موو ہو کے دے اتھے آگے جڑا مہم چک دا رکبہ ہے بیسکلی صدوال راجیان دا رکبہ ہے تھارہ سو ستونجہ دا پہلا بندو بس بن رہے ہیں اس وچے او رکبہ جڑے بابے دے بیٹے ہیں دے نال لگ دے ہیں بابے دا جڑا سب تو وڈا بیٹایا بابا خدا بخش ساڈا او جڑے نے پہلے نمبردار بھی بنے اور او دی وجہ تو فیر سارے ہم بیٹے ہیں دے نام برابر زمین وی تقسیم جڑی ہے او برابر ہو گئی اور ساڈے پنڈ دا ایک بقاعدہ نقشہ بان گیا اس تو بعد دا جڑا سلسلہ ہے اور ساڈا چل دا پہا انہ دے نال دو وڈیاں فیملی ہیں جڑی ہیں ساڈے پنڈ آکے آباد ہوئی آنے ایک گندل فیملی ہے ایک ایر فیملی ہے پھر بعد دے بچ ایک رچیال فیملی آئی ہے اے ترے مین فیملی ہیں یہاں ساڈے پنڈ ویچ جڑی خاص چیز ہے او بیرونے ملک جانواز سے جڑلے ایک تحریک پیدا ہوئی اور سب پہلے جڑے لوگ باہر گئے او ساڈے پنڈ دے گئے اے ساڈے ایک بزرگ ہے بابا نیک عالم جڑے باج کھاریاں شفٹ ہو گئے تے فوت ہو گئے اے بیسیکلی ساڈے پنڈ دے ہیں انہ نے فیفٹی سکس ویچ ہے پہلے فارن آفیس ویچ کام کر دے فائیو فیفٹی سکس ویچ ہے او تو فارغ ہو کے آگے انگری ساڈے دور دے ملازم ہے انہ نے آکے تے اتھے جڑے او بندے آنو کیا آوے چلو تو آنو جڑے باہر پیج نیا فیفٹی سکس ویچ انا پہلی ویچ پانچ چھے بندے آنو گروپ انگلینڈ پیج آیا زیادہ تا دارمدار جڑے ساڈے پنڈ دے آیا او آیا یا تے آرمی ویچ یا ریلوے ورکشاب دے ویچ کامدہ جڑے تے کچھ بندے پھر واپڈا ویچ ہوئی ہے تے دوسرے مویشی ہے پہ بھی یہی چگان جڑے بندے پہلی ویری باہر گئے وہ سارے مویشی چگان آلی بندے موصلی ہے یا پینڈ ویچ فارق بندے کوئی بندہ گورنمنٹ جاب چھوڑ کے جان نتیار نہیں ہوندہ یا وہی پتہ نہیں کیا ویدہ دیکھیں بہتر چور اتر ویچ پھر ساڈے بجلی لاغ گئی پریمری سکول بھی ساڈے سیونٹی دے ویچ ہی بن گیایا گاؤں کے رقبے کے بارے پڑھواری منور شمیم نے بتایا میرا نام منور شمیم پڑھواری ہے اور میں پڑھوار سرکر دوریا میں بطور پڑھواری تائنات ہوں اس پڑھوار سرکر میں کل پانچ موزے آتے ہیں جن میں ایک موزہ جس کا نام چک محمد ہے یہ پڑھوار سرکر میں چک محمد کے نام سے درج ہے جبکہ اکثریت چک محمد کے نام سے جانتی ہے اس پڑھوار سرکر میں نمبردار تارک محمود والد روشندین ہے اس موزہ کا رقبہ کل چھے سو اٹھاسی اکڑ پر محتمل ہے پانچ سو بتیس اکڑ زری ہے اور ایک ست چھونجا اکڑ پر آبادی محتمل ہے یہ یوسی پنڈی سلطان پر میں آتا ہے اور جو کہ سابق چیر میں نے جازہ سلم کا تلق بھی اسی چک محمد گاؤں سے ہے سیکیٹری یونین کانسل پنڈی سلطان پر امجدہان نے آبادی کے عداد و شمار بتائے موزہ محمد چک یونین کانسل پنڈی سلطان پر میں شامل ہے اس کی آبادی تقریباً چارزار پائنسو کے قریب ہے اور اس میں پدائش کی شرعہ جو وہ ستر سے لے کر اسی تک ہے اور وفاد کی شرعہ جو پچاس سے لے کر ساٹھ تک ہے اور شادی کی شرعہ جو وہ تقریباً سال میں تیس جوڑے شادی کے بندن میں بنتے ہیں اور جو طلاقی شرعہ وہ تقریباً بارہ کے قریب ہے گاؤں میں دو سیاسی دھڑے ہیں چودری ایجاز اسلم گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں چیئرمین یونین کانسل پلڈی سلطان پر منتحب ہوئے اس سے پہلے ان کے بھائی چودری شاہد اسلم ناظم یونین کانسل رہے اس وقت یہ یونین کانسل دھوریا کہلاتی تھی انہوں نے یونین کانسل میں کافی ترقیاتی کام کروائے علاقے کی مشہور شخصیت چودری تاریخ محمود نمبردار چک محمد کے سب سے بڑے زمیندار ہیں اپنا وسیح ہلکہ اثر اور مضبوط نٹ ورک رکھتے ہیں مسلمین یونین سے تعلق رکھتے ہیں سابقہ دور میں اپنے گاؤں اور علاقے کے لیے ایم این اے ایم پی ایس سے بہت فنڈز لائے اور ترقیاتی کام کروائے چودری تاریخ محمود نمبردار گھوڑوں کے بہت شوقین ہیں انہوں نے عالی نسل کے گھوڑے پال رکھے ہیں ان کے بیٹے ادنان تاریخ نیزہ بازی کے کئی مقابلے جیت چکے ہیں اس وقت پنجاب کی چیمپین شپ بھی ان کے پاس ہے تاریخ محمود نمبردار کا ڈیرہ ان کے شوق کی اکاسی کرتا ہے تاریخ محمود نمبردار کی سیاسی حیثیت کے پیش نظر مسلم اگنون کی قیادت نے ان کے باسلاحیت اور پرعظم صاحبزادے ادنان تاریخ کو یوت کی نشست پر ممبر زلہ کانسل منتحب کیا ادنان تاریخ نے زلہ کانسل میں فعل کردار ادا کیا اور ساتھ ہی اپنے گاؤں میں کئی ترقیاتی کام کروائے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے ہاندان سیاسی حدمت اور لوگوں کی فلاہ و ببود اور گاؤں کی ترقی کے لیے مصروف ہے اس حلصے میں ہمارا ہاندان ایک الگ حیثیت رکھتا ہے چونکہ والد صاحب گاؤں کے نمبردار بھی ہیں اور اس وجہ سے ہماری احلاقی اور سیاسی ذمہ داری بھی ہے جی کہ ہم گاؤں کی فلاہ و ببود لوگوں کی فلاہ و ببود گاؤں کی ترقی کے لیے کام کریں سیاسی طور پر ہمارا ہاندان شروع سہی جی مسلم لیق نون کے ساتھ منسلک ہے اس دوران بیچ میں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیئے اسکر کائرہ صاحب کو اور وہ بھی میرے حیال میں عوام کے لیے دیئے ہوں گے عوام کی محبت کا ہی نتیجہ ہے جی کہ ہمارا ہاندان علاقائی بلدیاتی سیاست پر اثر اندازت آتا ہے اور عوام کی محبتوں کا ہی نتیجہ ہے جی کہ ہمارے ہی ہاندان کی ایک شخصیت ایک عظیم شخصیت ماسٹر محمد انور صاحب نائٹی ٹو میں ممبر زلہ کونسل بنے ایک عظیم شخصیت تھے ایک عالی تعلیم یافتہ انسان آج بھی زمانہ ان کی خوبیوں کا مطرف ہے اور پیشے کے لحاظ سے وہ محمد تعلیم سے منسلک رہے ان کے شاگردوں میں چیدہ چیدہ نام جوالا شخصیات میاں تارک محمود صاحب ایم پی اے صاحب کا ایم پی میاں محمد اختریات صاحب ایم پی اے صاحب اور ایڈوکیٹ میاں اشرف صاحب کولیاں شریف والد صاحب ایک دفعہ کسان ممبر کو الیکٹ ہوئے ہیں جی میں نے بقاعدہ اپنی سیاست کاملی طور پر اگاز دوہزار سولہ میں کیا ہے میں ممبر زلہ کانسل الیکٹوہ مسلم ریک نون کے ٹکٹ پہ یوت کی سیٹ پہ میں نے دو سال میں گاؤں میں گلیوں نالیوں کی مد میں پندرہ لاکھ روپے کا فنڈ لگا ہے جو میرا ذاتی تھا ہمارے ہاندان کی طرف سے کیے گئے گاؤں کے لیے فلائی کاموں کی ایک طویل لسٹ ہے اس میں سب سے پہلے گاؤں کا جو درینہ مسئلہ تھا وہ پانی کا مسئلہ تھا اور اس کے لیے مہر برادری نے مل کے اپنی مدد آپ کے تحت دوہزار آٹھ نو میں انہوں نے ستائیس لاکھ روپے ایک اٹھا کیا اس سے انڈرگراؤنڈ سیورج کا نظام بنایا گیا اور گاؤں کا سارا پانی ہماری اپنی ذاتی اپنی زمین دو کنال زمین میں گاؤں کا سارا پانی جاتا ہے اور وہ مسئلہ ہم نے حل کیا اس کے علاوہ قبرستان کا مسئلہ تھا ہم نے خود سے دو کنال زمین قبرستان کو دیئے عوام گاؤں کے لیے اس کے علاوہ گورنمنٹ سکول کی چار دواری کا مسئلہ تھا پچاس لاکھ روپے کے ملک حنیف کے فنڈ سے ہم نے گورنمنٹ سکول کی چار دواری بنوائی پچھلے پانچ سال کے عرصے کے دوران ڈائی سے تین کروڑ روپےہ جو مولوی عابد رضا صاحب ایمین اے صاحب اور سب کا ایم پی اے ملک حنیف صاحب نے دیا تھا اور جو ہم نے گاؤں میں لگایا ہے ایک بات قابل غور ہے کہ بینہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے کیونکہ نائنٹی ٹو کے بعد ہماری برادری میں سے کوئی بھی زلہ کونسل کا ممبر نہیں آیا ہم نے گاؤں کے لیے ڈائی سے تین کروڑ پے کے فنڈ خود لگوائے ہیں سارے چک محمد کے لوگ جس شخصیت پر سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں وہ برگیڈیر لطیف بٹ ہیں سارا گاؤں ان کا احسان مند ہے کہ انہوں نے گاؤں کو گیس فراہم کی برگیڈیر لطیف بٹ اپنے خوبصورت یادیں شیئر کرتے ہیں میں برگیڈیر لطیف اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا تعلق محمد چک جس کے گلی کوچوں اور کھیتوں میں میرا بچپن بکھرا ہوا ہے اور آج بھی میں ماضی کے ان لمحوں کو یاد کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں اور قدرت نے جون جون مجھے ترقی سے نوازا میں نے جب سے یہ کوشش کی کہ میں گاؤں کے لوگوں کے کسی کام آ سکوں ایسے رفائی کام کر دوں جن سے ان کی زندگیوں میں بہتری آ سکیں وہ میری بچپن کے ساتھی مظفر جلانی فاظل خادم اور خالد امریکہ ناروے اور انگلینڈ میں جا بسے ہیں ان کے ساتھ بچپن میں گھروں کے آنگن میں کھانس کی گولیوں سے کھیلنا وہ گاؤں کے چاروں طرف پھیلے ہوئے گندم کے سرسبز کھیت اور ان میں بے پناہ لگے ہوئے سرسون کے پیلے پھول بہت یاد آتے ہیں آج بھی میں گاؤں جانے کا پروگرام ایسا بناتا ہوں کہ یہ منظر دیکھ کر بچپن کی یادیں تازہ کر سکیں ریملی سکول میں ماسٹر محمد علی کی شفقت اور پتائی والی پڑھائی اور دوریا ہائی سکول کا خوبصورت سکول اور وہاں کا انتہائی شاندار پڑھائی کا محول جس میں ایک دوسرے آگے پڑھنے کا شوق اور جنون اور لگن ہوتی تھی اس موقع پر میں دو شخصیتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ایک چودری اکوال صاحب دوریا والے جنہوں نے انیس سو پچاس کی دہائی میں اسلامی آئی سکول دوریا کی بنیاد رکھی اور جن کی کیوین نے علاقے میں تعلیم عام کرنے میں دہائی اہم رول ادا کیا دوسری ہیڈ ماسٹر رفیق جنہوں نے دوریا سکول میں تعلیم اور کھیلوں کا وہ میار بنایا اور اتنا اونشا کیا کہ آئی تک سمی لوگ ان کے کارہائے نمائیہ کو یاد کرتے ہیں خدا ان دونوں شخصیات کے درجات بلا دو کہ میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں گاؤں والوں کے لیے کوئی ایسا اتماعی فائدے کا کام کروں جو کہ واقعی قابل یاداش تھی اللہ نے کچھ ایسا ہی سبب بنایا کہ 1999 میں جنہ مشرف کی گورنمنٹ آگئی اور میں ان دنوں برگیڈیر پر موٹ ہو گیا اور گجرمالہ کینٹ میں ہی کور ہیڈ کوارٹر میں تانی یاد ہو گاؤں کے چند لوگوں نے مجھے گزارش کی کہ اگر گاؤں میں گیس لگوا دی جائے تو یہ سارے گاؤں اور علاقے کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہو اور مجھے خود بھی بجپن کا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ خصوصاً زمزان کے مہینے میں ہماری بائیں اور بہنیں کتنی تکلیف سے سہری اور افطاری کا بندوبست کرتی تھی میں نے کوشش کی اللہ نے مدد کی اور گاؤں والوں کی دعائیں رنگ لائیں اور گیس کی کنیکشن کی منظوری ہوگی یہاں پر میں ایک اور قابل ذکر بات کرتا چلوں پہلے جو بجٹ ساٹھ ستر لاکھ کا پاس ہو جاؤں اس میں ڈائل انچ کی لائن منظور ہوئی جس میں ڈمیان اور میامنچک شامل تھے ایک دن ڈمیان کے کسی آدمی نے مجھے رنگ کیا جو کہ گیس کے محکمے میں ملازم تھا کہ اگر پائپ کا سائز یہی رہا آخری گروہ میں گیس کا پریشر نہیں ہوگا اس لیے اس کو اچھی سپلائی کے لیے کم از کم چار اچ کی پائپ لائن کی منظوری کروائیں میں نے پہلے ایم ڈی سوئی ندرن گیس کمپنی سے بات کی اور انہوں نے کچھ مجبوری ظاہر کی کہ گاؤں میں تو قانون کے مطابق گیس کی اجازت ہی نہیں ہم تو سپیشل آپ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا میں نے اپنے کور کمانڈر لیفٹین جنرم آغا جہانگیر سے بات کی کہ وہ دوبارہ وزیر گیس عثمان مہین صاحب سے بات کریں انہوں نے فون کیا اور دوبارہ چار اچ لائن کی منظوری ہوئی اور آج اسی وجہ سے گاؤں کے کسی دور دراز گھر میں بھی گیس پریشر کا پرابلم نہیں ہے میں اب بھی جب گاؤں جاتا ہوں تو مائیں اور بہنیں مجھے دوائیں دیتی ہیں تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے آج بھی اگر آپ تفتیش کریں تو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے شاید ہی کسی گاؤں میں آج سے بیش سال پہلے گیس لگی ہوگی یہ سہولت صرف اور صرف میں مچا کوئی آسا ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کیونکہ جب سے مجھے اللہ تعالی نے آلہ رینک دیا میں نے کہا ہوں ہر اس فرد کی مدد کی اور اس کے مشکل سے مشکل بسلوں کو حل کروایا اور ایسے انگرد اور دیرو واقعات جن کا میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن وہ تمام بھائی و خوبی جانتے ہیں جن کے بسلوں کو میں نے بہت پیچھا کر کے آسن دریقے سے حل کروایا نیک تمنہوں کے ساتھ برگیڈیت لطیف پر وقار الیکٹرونکس کے ڈائریکٹر حاجی غزنفر اقبال کا تعلق بھی چک محمد سے ہے گریجویشن کے بعد امریکہ چلے گئے دو ہزار چار میں امریکہ سے واپس آئے تو اپنا بزنس شروع کیا الیمونیم کی سپلائی کا کام کیا پھر دو ہزار نو میں الیکٹرونکس کا بزنس شروع کیا اس وقت وقار الیکٹرونکس کارپریشن کے ڈائریکٹر ہیں جس کے ملک کے بڑے شہروں میں اٹھائیس شو رومز ہیں حاجی غزنفر اقبال اس وقت جماعت اسلامی خاریاں کے امیر ہیں اور بڑھ چڑھ کر خدمت خلق کا کام کرتے ہیں الخدمت فانڈیشن کے تحت حاجی غزنفر اقبال نے چک محمد میں خدمت خلقے بہت کام کیے الخدمت فانڈیشن دے قیام دو ہزار آٹھ دے وچ ہویا اور اس دے وچہ سٹارٹ اسی جڑا ہے چند فیملیاں دے راشن تو شروع کیتا ہے جڑا ودہ ودہ چھتالی فیملیاں تاک جڑا ہے او اسی راشن دے رہے ہیں جدی مالیت پینٹ ہزار پہ تاک جان گئی ہے اور ایسار ایپنڈ دے لوکاں دے یہی دونیشن جدی نال اسی انہاں دے رہے ہیں سالانہ اسی غریب لوکاں دے کار مانی گندم دے سکیم دے تحت اس سالوی بتی مانیاں گندم جڑیوں تقسیم کیتی ہے اور اے دوزار بارہ تو لے کے لگا تار اسی انتاک اور سال پہ دینے ہیں بچے ہیں دی سکول فیصیز دی مدد بیچ بھی امداد کرنے ہیں آرفان دے والے نال میں گلت دستا جاؤں کہ ایک بچے دا حرچہ جڑے بتالیز آرپیا جڑے ایک ڈونر دین دے ہیں اور الحمدللہ چھبی ڈونر چھبی بچے جڑے ہیں ساڑے اپنے عزیزوں کا ڈونر جڑے ہیں انہاں نے لئے ہیں جنہاں وہ سلانہ پے کر دینے پہ اس سے علاوہ ایمبولنس جڑیہ دوزار آٹھ تول ہے کے دوزار آرنی تک چل دی ہے پہی جس سے بچے تمام غریب لوگ مستحق جڑے ہیں وہ فری استعمال پہ کر دینے ہیں باقی جڑیہ ہے وہ الحدمت جڑا انتہائی مناسب ریٹ ہے ایمبولنس جڑیہ وہ ساڑی چل دی ہے پہی اور ایوی جڑیہ ہے وہ بیمار اور غریب لوگ کاندے امداد دی شکل بچ پہ ہوندے ہیں تو الحمدللہ ایسا رہا ساڑا مقامی یونٹ ہے الحدمت میں ہم چاہتا جڑا اس نے مینج کار رہا ہے اور اس نے چلا رہا ہے خاریاں کے مشہور بزنس مین اور جماعت اسلامی کے ممتاز اور متحرک رہنما چودری عمران انور کا تعلق بھی چک محمد سے ہے چودری عمران انور بڑی الیکٹرونس کمپنی آسکان الیکٹرونس کے چیف ایکزیکٹیو ہیں آسکان نے مختصر عرصے میں پورے ریجن میں بڑا نام بنا لیا ہے خاریاں جہلم کوٹلا عرب علی ہاں منڈی بہاودین اور چکوال میں شو رومز بن چکے ہیں چودری عمران انور کے والد چودری محمد انور چیف آفیسر زلہ کانسل رہے پروفیشنلزم اور دیانت میں ان کا بڑا نام تھا میرے لادہ خالی راجاتاں تھے جن کا طالب مہمچ اکسے تھا اور ان کے تین بیٹے تھے محمد اوزد جو بڑے تھے فوری فول سے ریٹیر تھے محمد عظیم پیڈ مارک سٹر تھے ان کے دو بیٹے ہیں چودری بدر منیر اور چودری کمر منیر ایڈ وکیٹ وہ دونوں درمارک میں ہیں چودری کمر منیر یہاں سے کانسلر بھی منتقب ہو اور چودری بدر منیری اب اس وقت ہمارے گرانے کے بڑے ہیں اور سب سے چھوٹے جو آجی راجہ خان کے بیٹے تھے وہ چودری محمد انور کیف آفیسر تھے اور زلق جراپنے بڑے الحمدللہ مشہور تھے اور ان کی چار بیٹے ہیں چار بھائیں ہیں جو دن مارک میں ہیں اور جو مجھ سے بنے ہیں چودری نوی دنور وہ ناروے میں ہیں انہوں نے جو ہے آئی آر میں ایمی سی قائدہ اعظم ینورسی کیل سے کی اور سی ایس ایس کا اقزام پاس کی اور وہ ناروے سیٹل ہو گئے اور میں یہاں پہ اپنا میرا الحمدللہ بزنس ہے اور مات اسلامی سے میرا طالق ہے ہمارا باپ محمد چک جو ہے وہ ایک باپ دادے کی نسل سے ہمارا باو داد جو ہے وہ تمام برادیوں کا ایک ہی ہے بڑا پر امن گام ہے ہمارا اور یہاں پہ زیادہ در آورسی سے ہیں جو ہے برونے ملک ہیں لیکن ان برونے ملک کا طالق اپنے گاؤں سے بڑا گہرہ ہے جو ہے ہر غمی خوشی پہ شادی کے موقع پر وہ یہاں پر جو ہے آتے ہیں ان کی جو ہے کافی عرصہ اٹھکے انہیں باہر کے ہوئے ان کی اب تیسری نسل بھی وہاں پر جوان لیے لیکن الحمدلہ ان کا اپنے گاؤں کے ساتھ جو ہے بڑا گہرہ تعلق ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے گاؤں کی خاصیت ہے جو ہے بڑے وزہ دار ہیں میمان لواز ہیں پنجابی کے مشہور عدیب اور شاعر حالد حسین حلقوں میں بڑا مقام رکھتے ہیں اور قومی اخبرات میں نامور لکھاریوں نے ان پر کئی مزامین لکھے ہیں حالد حسین تھوٹال نے دھوریا ہائی سکول سے میٹرک سی بی کالج خاریاں سے ایف اے اور گورنمنٹ کالج جیلم سے بی اے کیا اور انیس سو پشتر میں نوروے چلے گئے انیس سو ستاسی میں کوسلو یونیورسٹی نوروے سے سوشل انتروپولوجی میں ماسٹر ڈگری حاصل کی حالد تھوٹال نوروے ریڈیو پر اردو پروگرام بھی کرتے رہے ہیں نوروے کی عدبی سرگربیوں میں نمائی نام فیصل نماز چودری کا تعلق بھی چک محمد سے ہے فیصل نماز کی پہلی کتاب میں اور میرا محمد چک اپنے گاؤں کے بارے میں تھی ان کی اب تک شائع ہونے والی کتابوں میں ایک افثانوں کا مجموعہ کالی برف ہے جبکہ دو کتابیں نوروے میں عباد پاکستانیوں اور نورویجین کے رہن سہن اور عدب کے حوالے سے ہیں مزید چار کتابیں تکمیل کے مراحل میں ہیں نوروے میں مقیم ممتاز اوورسیز پاکستانی میاں اتاولہ چک محمد کے بڑے موززین میں سے ہیں رہنگ ملک دیانہ بڑے لے اکنی انہیں ندار اپنا ندار اچھے اچھے ندار خوبصور پاکستانی اچھے جو ندار اسی چک محمد کے بزرگ میاں محمد رفیق اپنے ہاندان کے بارے اور گاؤں کی پرانی یادیں شیئر کرتے ہیں شادی کی تی گونا دو بیٹیوهای علا دین تی شمس دین علا دین تی دو بیٹیوهای پیر محمد What one شمس دین تی چار بیٹی میر دین محمد دین غلام محمد راج محمد میرے والد صاحب راج ممنام نے اسی انہوں نے تین بیٹے ہیں محمد شریف محمد لطیب محمد رفیر میرے دو بڑے ہیں محمد شریف محمد لطیب جنمارک سیٹھنے وہاں رہتے ہیں کاربار کرتے ہیں میں شروع سے محمد چاکی رہ رہا ہوں زمینداری میرا پیشہ ہے سم نیسو اٹھار سکار دے گی ساٹھے پینٹ دے پندے چوزی نیرکالم اور انہوں نے باہر کھڑے سیٹلمنٹ دے گستی پہلے سارے ہی پینٹ زمیندارے کو اورچہ پتلے پتلے آدمی جیڑے نے فوج ملازمت کردے برنا زمینداری پیشہ ہے رکبہ ہونی پینٹ دے پہنچ تھوڑا ہے لیکن گزارہ سیتی ایود دا چلتا ستہ چیزا کے بہت زیادہ محمد چاکی تے نارویڈ اور مارک انگلین سیٹھے ہوگے مونت نسل دار نسل داری جیڑے جاندے پہ جیڑے محمد چاک مکامین مکامین ہے اس لئے اللہ سے تے پتلے زمینداری اللہ یہ گربہ تے گی یورپ نے عضا تعالیٰ نے کرم کی تا یورپ نے اللہ بدل دیتا ستونجات بنجادے میں بجلی محمد چاک لگی جیڑے سڑک ہے اے چھتر چھ سو لگ لگا تو بیاسی تریاسی بجلی پہ گئی چڑھا دو ہزار دنیچ گیس آگی اور برگیڈیا لطیب نے مہربانی کی تھی اس لئے فوج دنیچ آزار سربا سے اور میں سمعنا پینڈنوں نے پوچھے ہی نہ یہ خصوصی ہو گئی میں مچے اکتے میں سمعنا نیک کی سن دو ہزار دنیچ گیس آگی ساٹی و سات اتنالی ڈمیان میں مل دی اللہ اکبر اللہ اکبر گاؤں میں نو مساجد ہیں دو بڑی جامع مساجد ہیں باقی تمام میں پانچ وقت کی نماز کا احتمام ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ ایلہ ایلہ اللہ گاؤں میں دو دربار ہیں بابا شاہ اور بابا بھولا سرکار گاؤں میں دو قبرستان ہیں جن کی چار دیواری بنی ہوئی ہے ایک کشادہ جنازہ گاہ بھی ہے چک محمد میں نیشنل بینک کی برانچ بھی قائم ہے گاؤں میں اکثریت خوشحال ہے جو اپنے کم وسیلہ لوگوں کی بھرپور مدد کرتے ہیں مہر برادری نے گاؤں میں سماجی بھلائی کے بہت کام کیے ہیں مہر برادری کی سرکردہ شخصیت محمد عباس نے بتایا آج سے سات آٹھ نسلے پہلے بابا لدہ ادھر آئے تھے ان کے آٹھ بیٹے تھے ان آٹھ بیٹوں میں سے جو محرف کیر تھے ہم ان کی جاولاد میں سے آتے ہیں ڈائنٹی ٹو میں ہمارے ماشٹر صاحب محمد انور انہوں نے ڈسٹریٹ کانسر کا لیکشن لڑا اور وہ کامیاب ہوئے یہاں ہمارے پانی کا بڑا ایشو تھا وہ ہم سب کامانوں نے مل کے یہ ہم نے مسئلہ حال کیا تکیبہ ہمارے پر ستائیس لاکھ رپیہ انویسٹ ہوا ہم نے ایک ناروے میں سوسائٹی بنائی ہے جس کا نام ہے محمد چک ویلفر سکیم اس میں سب لوگ ہیں بورا محمد چک ہر مہینے ایک ایمون دیتے ہیں اور اس کے تحت ہم نے یہ سکول میں ابھی اس کو اپگریٹ کرنے میں دس لاکھ رپیہ لگایا ہے جتنی بیوہ ہیں ان کو ہر مہینے راشن دے رہے ہیں صرف ضرورت مند لوگوں کے لیے یہ سکیم ہے گاؤں میں سماجی خدمات کے حوالے سے مشہور نوجوان شاہد رسول نے بہت سے قابل قدر کام کیے گاؤں کے مریضوں کے لیے ایک ایمبولنس چوبیس گھنٹے موجود ہوتی ہے اور مریضوں کو بلا معاوضہ سروس دیتی ہے گاؤں میں جو نوجوان کام پر جاتے مگر ان کے پاس موٹر سائیکلز نہیں تھی شاہد رسول نے ان سب نوجوانوں کو موٹر سائیکلز لے کر دی ہیں چک محمد کی ممتاز اوورسیز شخصیات میں چودری محمد فیاز نمائی ہے چودری فیاز نوے کی دہائی میں یورپ گئے مگر وطن کی مٹی سے محبت کا تعلق قائم رکھا اٹلی میں بیٹھ کر اپنی تحصیل کھاریاں کے مسائل کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں چودری محمد فیاز اپنے آن لائن چینل نئی دنیا نیوز کے ذریعے اہلے کھاریاں اور اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بنتے ہیں آسٹری نیشنل ہوں آسٹریہ میں میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں میں سیمٹی فائیو میں یہاں سے جرمنی گیا تھا اور وہاں پہ دو سال سٹیڈی کی اس کے بعد پھر وہاں پہ کام کاج کیا نائنٹی ایٹی سکس میں واپس آیا اور پھر یہاں پہ آکے سیاست میں اسے لے لیا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیے نائنٹی نائن میں میں نے پھر دوبارہ میں آسٹریہ چلا گیا محمد چک گاؤں جو ہے یہ سطح سمندر سے نو سو میٹر بلندی پر ہے تین پائی دی ہو احمدین سردار ہاں دیلا دیتا باب احمدین دی اسی اولاداں محمد صدیق تو محمد شریف بیٹے نہ نہ دے اگو اسی چار پائی ہیں محمد صدیق دے بیٹے ساکر صدیق ساکر فراس سریف صدیق تین پائی اسی بارہ چھوٹا بائی تھی ہے وہ کار بارہ اپنا سنبال دے کر رہے اور حضور کی تھی زمینداری تھوڑی خود ہو جائے کر رہے ہیں باقی یہ وہ سسٹر نظام اسی چلا رہے کر رہے ہیں چک محمد کو ایک بہت بڑا عزاز عثمان علی شہید کی صورت میں ملا ہے شہید عثمان علی 2015 میں فوج میں بھرتی ہوئے اور جون 2018 میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے شہید کے والد محمد اقبال نے اپنے قابل فخر بیٹے کے بارے میں بتایا پانچ وقت کا نمازی تھا اور جس وقت فون آتا تھا اور مجھے یہی کہتا تھا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ فتح دے اور ماہ رمضان کے مہینے میں تیس میں روزے جمعہ المبارک کو شام کو تقریباً چھ بجے کے دوران مجھے فون آیا ہے فون سنیا ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ کا بیٹا رب کی راہ میں شہید ہو گیا ہے تو میں نے بولا ہے شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کی کربانی اپنے راہ میں قبول کر لی میرا دادا بھی انگریز کے زمانے میں فوج میں رہے ہیں اور والد صاحبی شہید عثمان علی کا خاندہ نسل در نسل فوج میں رہا ان کے دادا محمد انور نے بتایا میرے والد صاحبی فوج پڑتی ہوئے اور میں بھی فوج پڑتی ہوں اور سن پینٹلی لڑائی سیالکورٹ وارٹر پر لڑا مجھے چالی پنچالیس سار پینشن ہو جائے اور اب میرے خواہش تھی جسے میں اپنے پوتر عثمان علی کا سنا کہ شہید ہویا ہے مجھے بڑے فغیر ہے بڑی خوشی ہوئی گاؤں کی اکثریت بیرون ملک آباد ہے چک محمد پر سکون گاؤں ہے لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کی گمی خوشی میں بڑی محبت سے شریک ہوتے ہیں موسیقی